تو ہم دیکھنے والوں کو سننے والوں کو میری طرح سے السلام علیکم پاکستان میں سیریل فلمیں بنانے کا روای نہیں اگر آپ ہالی ووڈ میں دیکھیں تو پارٹ ون سے لے کر پارٹ ایڈ تک فلمیں بنائی جاتی ہیں لیکن پاکستان میں ایسا کوئی کام نہیں ہوتا فلم اگر سپر ایٹ بھی ہو جائے تو پارٹ ون یا پارٹ ٹو بنانے کا تصوری بھی نہیں لیکن آج ہم آپ کو ایسی معلومات دے رہے ہیں جو اس سے پہلے کسی نے آپ کو نہیں دی ہوگی اگر آپ نے فلم مولا جڈ دیکھی ہے لیکن اگر آپ نے فلم مولا جڈ کا پارٹ نمبر ون نہیں دیکھا تو کچھ نہیں دیکھا مولا جڈ ایک سپر ایٹ فلم تھی لیکن آج میں آپ کو فلم مولا جڈ کا پارٹ ون اور پارٹ ٹری کے بارے میں کچھ معلومات دینے جا رہا ہوں ناظرین ویشی جڈ مولا جڈ کا پارٹ نمبر ون ہے ویشی جڈ میں ادھاکار سلطن الرائی آسیا اکبال حسن ادھاکار حسن اسکری مصنف ناصر عدیب موسیقار سفدر حسین پرڈیسر عبد المجید اکبال حسین ناظرین آپ کو فلم بہشی جڈ میں مولا جڈ کا گھنڈاسا بھی ملے گا مکھو جڈی بھی ملے گی بالا گاڑی بھی ملے گا یہ اپنے دور کی ایک سپریڈ فلم تھی ناظرین فلم فیش جڈ کی کامیابی کے بعد اس کا پارٹ ٹو بنا جس کا نام تھا مولا جڈ اس کے ادھاکار سلطن الرائی آسیا مصطفیٰ گریشی یہ ایک قتل و غارت سے برپور فلم تھی اس کے ادھاکار یونس ملک مصنف ناصر عدیب اور فلمساز سرور پٹی تھے ناظرین فلم ایشی جڈ اور مولا جڈ کی شاندار کامیابی کے بعد ڈریکٹر کو اس کا پارٹ ٹو بنانے کا خیال آیا اس کے پارٹ ٹو کا نام تھا مولا جڈ این لندن اے میں اپنے حصد کوا کے اے زندگی کی کرنی ہے اس کی کاس میں سلطن الرائی آسیا مصطفیٰ گریشی حدیتکار یونس ملک مصنف ناصر عدیب موسیقی تافو فلم ساز چودری شان مصطفیٰ ناظرین فلم مولا جڈ این لندن میں وہ میوزم بھی دکھایا گیا ہے جہاں سلطن الرائی کا گنڈاسے کے ساتھ ایک مجسمہ بنا کر رکھا گیا ہے آپ یہ فلم دیکھیں آپ کو بہت مزہ آئے گا ناظرین بشیرہ انیس سو بہتر میں ریلیز ہونے والی ایک بلوگ باسٹر مووی تھی یہ سلطن الرائی کی بطور ہیرو پہلی فلم تھی اور اس فلم کے بعد سلطن الرائی صاحب نے کامجابیوں کا سفر شروع کیا اداکار سلطن الرائی آلیہ حبیب روزینہ علیہ السکشمیری حدیات اسلم ڈار پروڈیوسر اسلم ڈار میزک کمال احمد مصنف عزیز میٹھی ایس مطلب دی دنیا لیچ ساری چور بستے نے ساتھ کوئی بھی نہیں کہا غریب مزارے نے لو چوز چوز کے کٹھا کیتا ہے عمال ناظری بشیرہ کی کامجابی کے تقریباً نو سال بعد اس کا پارڈ ٹو بنا انیس سو اکاسی میں ریلیز ہونے والی یہ فلم اس کا نام تھا بشیرہ تکانون جہاں سے بشیرہ فلم ختم ہوتی ہے وہاں سے اس فلم کا سٹار لیا گیا ہے اور وہاں سے کانی کو سٹار کیا گیا ہے جب بشیرہ جیل چلا جاتا ہے تو اس کے بعد مصنف نے وہاں سے کانی کا سٹار لیا ڈریکٹر نے وہاں سے کانی کا سٹار لیا بشیرہ تکانون بھی ایک کامیاب فلم تھی عطاکار سلطان رائی آلیہ آسیا تالش ریحان اس کے بعد فلم انداتا 26 ستمبر 1976 میں ریلیز ہوئی میں تمہیں بینک کامیاب ٹھاکے پر مبارک پاک دینے آیا لیکن یہ تمہاری بدفستی ہے یہ ایک ایکشن فلم تھی یہ فلم اردو زبان میں بنائی گئے تھی یہ ایک کامیاب فلم تھی اس کا میوزک بھی لا جواب تھا جرم و سزا کے موضوع پر بنائی گئی فلم انداتا ایک کامیاب فلم تھی انداتا میں سلطان رائی محمد علی صدیر اور ممتاز تھے ادایات اقبال یوسف موسیقی کمال احمد فلم انداتا کی کامیابی کے دس سال بعد اس کا پارٹ ٹو بنایا گیا اس فلم کا نام تھا سن اف انداتا اس فلم میں سلطان رائی نے ایک ریبورٹ کا کردار ادا کیا اس کا نام بازوکہ ہوتا ہے یہ فلم لندن میں بنائی گئے تھی یہ بھی ایک ایکشن فلم تھی سلطان رائی کی پرفارمس بہت شاندار تھی اور ریبورٹ کے کردار میں سلطان رائی نے شاندار پرفارمس کا مظہرہ کیا اگر آپ کو میری یہ معلومات اچھی لگی ہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کر دے موسیقی موسیقی